موسیقی ڈیم فنڈ میں خود بر پر حکمتی وزراء گرفتار افریقی ملک خینیاں میں بہت بڑے ڈیم فنڈ میں خود بر کرنے پر وزیر خزانہ اور دیگر سرکاری عہدداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے مطامی چیف پروسیکیوٹر نورلدین حاجی نے وزیر خزانہ ہینری اور دیگر ستائیس عہدداروں کے خلاف فراڈ عہدے کا غلط استعمال اور مالی بے ذابتیوں کے الزام کے تحت گرفتاری کا حکم دیا ہے ہینری ان کے پرنسپل سیکٹری اور کینیا کی مالیاتی آتھارٹی کے چیف اگزیکٹیو نے پولیس کو گرفتاری دے دی ہے نورلدین حاجی نے کہا ہے کہ پانی کی قلت کا سامنا کرنے والے کینیا کو بڑا ڈیم تمیر کرنے کی غرض سے فنڈ جمع کیا گیا تھا جس میں خرد برد اور بدانوانی ثابت ہو گئی ہے غریب افریقی ملک کینیا میں ہونے والی تازہ گرفتاریاں کرپشن کے خلاف موہم کا حصہ ہیں جس کا مقصر لوٹے ہوئے اربو ڈالور واپس لانا ہے گزشتہ برز کینیا کے آڈیٹر جنرل نے ایک رپورٹ شہا کی تھی کہ جس کے بعد سرکاری حکام کے خلاف چھانبین کے نتیجے میں گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں عدالتی حکم میں درج ہے کہ منصوبے کی لاغت چار سب چاس ملین ڈالر تھی لیکن بلا وجہ ایک سو چونسٹھ ملین ڈالر کا اضافہ کیا گیا ڈیم کا ٹھیکہ اٹلی کی ایسی کمپنی کو دیا گیا جس کا ریکار درست نہیں تھا اور وہ ماضی میں رقم وصول کرنے کے باوجود تین ڈیم نامکمل چھوڑ کر بھاگ گئے تھے فیصلہ سناتے وقت جد کا کہنا تھا کہ حکمتی وزیر کی گرفتاری ایک معیوب ہے لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنہ ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی